آج ہم پڑھیں گے بچوں سبق نمبر چار اردو گلدستہ کلاس سکس کون سے دن اچھے سبق کا خلاصہ بندیل خند کے ایک شہر میں ایک بہت مالدار سیٹ رہتا تھا سیٹ کے چار بیٹے تھے چاروں خوبصورت اقل مند اور جوان جب بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تو نگر سیٹ نے دور اندیشی کا امتحان لینے کے لیے اپنی بہو سے ایک سوال پوچھا بہو یہ بتاؤ کون سے دن اچھے ہوتے ہیں بہو نے جواب دیا پتا جی گرمی کے دن اچھے ہوتے ہیں دن خس کی چٹی میں گڑی آتا ہے اور رات کو بہار سو سکتے ہیں جب دوسرے بیٹے کی شادی ہوئی تو سیٹ نے بہو کے سامنے بھی وہی سوال لگ اس نے جواب دیا پتا جی دن برسات کے اچھے ہوتے ہیں ہر طرف ہریالی یریالی اور جھولے ڈال کر جھولنے کا مزہ ہی نرالہ ہوتا ہے جب تیسے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس نے بہو سے بھی یہی سوال لگا اس نے کہا پتا جی دن تو سردی کے بھلے ہوتے ہیں رات کو نرم بستر پہ لہا پوڑ کر سوئے جا سکتا ہے چند ماہ بعد جب چوتے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو گھر آئی تو سیٹ نے یہی سوال چوتی بہو سے اس نے بڑے انکساری سے جواب دیا پتا جی دن تو وہی اچھے ہوتے ہیں جو سکھ سے گزر جائیں چوتی بہو کا جواب سن کر نگر سیٹ کا چہرہ کھل اٹھا ایک بار اچانک نہ جانے کسی بات پر راجہ کا مزاج برہم اور سیٹ پر بدنظم ہو گیا راجہ نے اسے سارے خاندان کے ساتھ دیز بدر کرنے کا حکم دیا راجہ کے حکم کے مطابق تین کپڑوں کے ساتھ خالی ہاتھ انہیں شہر سے نکل جانا پڑا نگر سیٹ اپنے خاندان کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام تک کوچھ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا دھوپ بہت تیز تھی اور لو جسم کو جھلسا رہی تھی پریشانی کے عالم میں بڑی بہو کے مو سے اچانک نکل گیا ہائے کتنی گرمی ہے سیٹ نے بہو کی بات سن کر کہا تو کیا ہوا خس کی چٹی کیوں نہیں لگوا لیتی تاکہ آرام ملے بہو چڑھ کر خاموش ہو گئی چند روز بعد برسات کا موسم آیا بادل گرائے و مسلہ دار بارش ہونے لگی دوسری چھوٹی دوسری بہو چھوٹی سی جھوپڑی میں آ کر بہت دکھی ہوئی سیٹ سے رہا نہ گیا اس نے آہستہ سے کہا بہو آج تو برساتے جھولہ ڈال کر مزہ آ جائے گا اور بہو بہو چھنپ سی گئی رات ہوئی پانی تھم گیا جنگل کے کھڑے ماہول کی وجہ سردی بڑھ گئی سب کے دات بجنے لگے تیسی بہو کو سردی سے ٹھٹھٹھٹے دیکھ سیٹ نے تیر چھوڑا بہو نرم بستر پہ جائے گے لہا پوڑ کر کیوں نہیں سو لیتی یہ سن کر بہو شرم سے پانی پانی ہو گئی اتنے میں چھوٹی بہو کھنڈے جلائے اور ساتھ لائے آٹے کی روٹیاں سیکھ کر سب کو دی سب نے دو دو روٹیاں کھا کر پیٹ بھر لیا وہ آٹے میں ایک لال بھی چھپا کر لائے دی اس لال کو شوہر اس کا شوہر گاؤں کے مشہور ساہوکار کے پاس بیچ کر ضروری سامان لے کر آگا ہے سیٹ نے ان روپیوں سے تجارہ شروع کی اور اس کا دوبار کاروبار پھیل گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شہر کا بہت بڑا سیٹ بن گیا راجہ کو اس کا علم ہوا تو اس کی حویلی کے گرد چکر لگانے لگا اور اس نے کان لگا کر سنا کہ سیٹ کا بڑا لڑکا پکے موتی کو جلا کر چونہ تیار کر کے پان کھانے کی بات کرتا ہے راجہ نے صبح صویرے سیٹ کو بلایا اور پوچھا سج سج بتاؤ بڑا کون ہے ہم یا تم نہیں تو تم اور تمہارے خاندان کی بہو بیٹیوں سمیت جیل کی ہوا کھانی پڑی جیلے سیٹ نے کہا سیٹ نے کہا کل آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے سیٹ گھر آ کر ذرا سا قصہ سنایا تو چھوٹی بہو نے کہا آپ مہارات سے کہلوا دیجئے اس چھوٹے سے سوال کا جواب میری چھوٹی سی بہو دے گی جب لوگ دربار میں پوچھے تو راجہ نے پوچھا بڑا کون ہے ہم یا تمہارا سسر چھوٹی بہو نے جواب دیا بڑے آپ ہی ہیں مہارات ہم بڑے کیسے ہو سکتے ہیں آپ جیسے بڑے لوگ ہی میرے سسر کی جائداد ضبط کر سکتے ہیں ہم سب کو دیز بدر کر سکتے ہیں اور ہم اپنی ہمت اور محنت سے پھر خوشحال ہو جائیں تو پھر جیل کی ہوا کھانے کی دھمکی دے سکتے ہیں راجہ نے ٹوکتے ہوئے کہا پڑا وہ کیوں نہیں جو پکا موتی جلا کر اس کی راک سے پان کھانا چاہتا چھوٹی بہو نے جواب دیا یہ سب تو وقت کی باتیں مہارات ہم دن کے اچھے گزرنے پر یقین رکھتے ہیں اور ہر دن ایک جیسا مانتے ہیں یہ سنکر راجہ کی آنکھیں کھل گئی انہوں نے پورا سیٹ کی ضبط کی ہوئی ساری جائداد واپس لڑا دی اور دوبارہ شہر میں باعزت بلایا اس کے بعد اس کے مشکی سوال جواب پڑھتے ہیں نگر سیٹ بہو کے سامنے کیوں سا سوال رکھتا تھا کہ کون سے دن اچھے ہیں نگر سیٹ نے چاروں بہو نے ایک ہی سوال کیوں گیا سیٹ چاروں بہو کو ایک ہی سوال دور اندیشی دیکھنے کے لئے کیا دوسری بہو نے نگر سیٹ کے سوال کا جواب کیا دیا اس نے کہا کہ برسات کے دن اچھے ہیں ہر طرح ہریالی شہر بدر ہونے پر پہلی بہو نے سپاہی سے کیا کہا شہر بدر ہونے پر چھوٹی بہو نے سپاہی سے کہا چھوٹی بہو ہونے کی وجہ سے اب تک کھانا نہیں کھا سکتا باقی سب کچھ کھا چکے ہیں باقی سب بہرمانی کر کے مجھے کھانا پکا کھا لینے لیجئے یا پھر آٹا ساتھ لے جانے دیجئے چھوٹی بہو نے راجہ کو کیا جواب دیا اس نے کہا کہ آپ جیسے لوگ ہی سسور کی جائدہ عزبت کر سکتے ہیں ہم دردودر کر سکتے ہیں اور محنت کر کے ہم دوبارہ سے اور آپ جیل بھی بھیجنے کی دھمکی دے سکتے ہیں اس لئے آپ پڑھ راجہ کو اپنی غلطی کا احساس کس طرح ہوا اس طرح ہوا کہ چھوٹی بہونے کا مہاراج ہم دن کے اچھے ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور ہر دن ایک جیسا مانتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں ضرور کر کے بتائیں کیسی لگی